میو ہسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراپ سینڈ وار ٹینڈنٹ شاہد بٹ زمدار قرار تین رکمی انکواری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چلاکی سے خاتون کو کمرے میں لے کر گیا تمام شواہد موجود ہیں ریپورٹ کا مطن زیر حراست شاہد بٹ نوکری سے معتل سہولتکاروں کے خلاف بھی کارروائی کے سفارش نواز شریف کے پتھوں میں کھچاؤں اور دل پر بھاریپن کی شکایت کوٹ لکپت جویل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک تھی بھی معاینہ ڈاکٹرز نے دوبارہ ایسی جی اور بلڈ پرسر چیک کیا شگر ٹیسٹ اور یوریک ایسیڈ کے لیے خون کے نمونے لیے گئے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورٹ سابق وزریعظم کی صحت سے متعلق سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر ہسپتال منتقل کیا جانے کا فیصلہ ہوگا سانہی موڑل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشم دید گواہوں کا بیانات کلم بن جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا تجربہ بھی مکمل فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد میں نحاج القرآن کے دیوارے سے گولیاں نکال لیں سانہی موڑل ٹاؤن کے تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کے درخواست قسمات ہائی کورٹ نے وکیل کی آدم پیشی پرسامات کل تک ملتوی کر دی گھریلو ملازمہ عظمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عظمہ کے سر میں لوہے کا مگ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گرفتار ملزمہ محروقہ دوران تفتیش بیان پولیس نے مگ برامت کر لیا بارہ روز گزر گئے مقتولہ عظمہ کے لوحکین انصاف کے منتظر گھریلو ملازمین غیر محفوظ کانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا قائد آسم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دیے جانے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گڑ بڑ وزرعالہ کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرڈجی پروڈجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزرعالہ کی حدایت پر خصوصی آرڈٹ شروع کرائے صاف پانی کمپنی کے سات ملزمان کی درخواست دمانت منصور ہائی کوٹ کا رہا کرنے کا حکم سابق سی ای او صاف پانی وسیم اچمل انجینئر کمر الاسلام آفتاب ادنان ظہور احمد ڈوگر کی درخواست دمانت منصور جنسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزمان کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا حکومت اور اپوزیشن میں کامہ کمیٹیوں کی تقسین کا فورمولا تہپا گیا حکومت کی اکیس اور اپوزیشن کو انیس کمیٹیوں کے سربراہی مل گئی صحت زرات خزانہ داخلات جل خانہ جات اور کاف ایکسائز سکول ایڈوکیشن مواصلات کی کامہ کمیٹیوں حکومت کے پاس آپ پاشی لائف سٹاک زکاہ تویشن کے کمیٹیوں کے سربراہی بھی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو ہاؤسنگ محولیات اور انڈرسٹی کے کمیٹیوں کی سربراہی دینے کا فیصلہ پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری طور پر میاری مویشی منڈیوں کا قیام کا فیصلہ کٹل مارکیٹ کمپنی کو نئے خطوط پر استعمار کریں پہلے مرحلے میں چھے شہروں میں موڈل منڈیا بنیں گی عبداللیم خان کی اچلاس میں گفتگو باہشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کیلئے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فارم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کے طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسزوں کو ایک فارم کرلانے کا اعلان صبح وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی تین سو درختوں کی کٹائے پر محکمہ محولیات کے تحفظات لڈی اے نے شوکت خانم چوک سگنل فری منصوبہ ہی ختم کر دیا شوکت خانم چوک میں چار سگنلز نسپ کر دیئے نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے آنے والی ٹرافک کو شوکت خانم سگنل پر رکنا پڑے گا خیبان فردوسی کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ الڈی اے اور نسپاک نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر لیا اللہو گول چکر ختم کرنے کا حتمی پلان بند روڈ پر فیکٹری میں لگی آگ ہو جاتے گئی کولنگ آمل جاری ربڑ اور گتے کی فیکٹری مکمل طور پر جل کے خاکستہ ہے آٹی صدگی سے فیکٹری ملازم محمد نظیر جا بھاک لاش ہسپتال منتقل کروڑوں روپے کا سامان جل کر راک تہہ خانے میں آگ لگنے کے باعث زیادہ نقصان ہوا رسکیو حکام ڈیپٹی میئرز کے اختیارات زونز کے سطح پر محدود زونر آفسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میئرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عثمہ نے ڈیپٹی میئرز کو با اختیار بنانے کی بجائے سفارش کر دی مونسون سیزن سے کب واسا متحارک نالوں کی صفائی ستھرائی اور مٹی نکالنے کا عمل جاری ایلو ایس نالے میں تیسے روز بھی کرینوں کی مدد سے مٹی اور پورا کھرکٹ نکالا جائے گا گل بگ ٹرین کی صفائی کا عمل بھی جاری لالپل کنال روڈ پر واسا امنیسٹری سکیم کے کیمپ کا افتتہا وویس جوئیمین واسا شیخ امتیاس نے سڑک کنارے کھلی کے چہری بھی لگائی شہری سکیم سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی بنائے وویس جوئیمین واسا کے ہدایات سوئی ناؤڈرن گیس اور واسا میں پانی کے بل کی آدھاگی کا معاملہ ہائی کورٹ نے واسا کو جواب دینے کے لیے محلت دے دی سوئی ناؤڈرن گیس کی واسا کے پانی کے استعمال کی ایکوا فائر چارجز طلبی کے نوٹسز قرار دینے کی استداء الوی ایم سی کے نئے چیف ایگزیکٹیف خالید نظیر ورٹوڈے چارجز سنبھال لیا شہر کو صاف شفاف بنانے کا عظم عوام جلد چمکتا ہوا لاہور دیکھیں گے صفائز سے مطالق تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم چلانے کا بھی اعلان خرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام افضل کھوکھر نے سیشن پورٹ سے درخواست زمانت واپس لے لی مدعی تفتیش کا دوران پیش نہیں ہو رہا تفتیش یو آفیسر ایڈیشنل سیشن جج نے افضل کھوکھر کی درخواست زمانت واپس کر دی کھوکھر برادران کے خلاف تھانا نواب ٹاؤن میں مقدمہ درچ ہے ناجائز اساساجات کیس آہد چیما کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیع احتساب عدالت کا تیرا فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آہد چیما نے فیملی نمبران کے نام بے نامی جائدادے بنائیں ناب پروسیکیوٹر عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی خیلاف جماعت اسلامی کا شیق سید حج پتال کے باہر احتجاد کار کنسرد جیکٹ پہن کر مظاہرے میں شریک مریضوں کے لوحاکین کی بھی شرکت تعلیمی اداروں میں کتاب لگانے سے پہلے اجازت لی جائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ اتھارٹی کی تعلیمی اور اشاہتی اداروں کا وارننگ پندرہ مارچ تک کتابوں کی منصوری کے لیے مساودہ پی سی ٹی بی کو جمع کروانے کی ہدایات غیر منصور شدہ کتابیں پڑھانے والے سکولز اور ناشر کے خلاف کا روائی ہوگی وزیر حضرات نومان لنگڑیال کا خیبر پختونخواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور پروٹ منڈی کا دورہ انتظامیہ اور آرتیوں نے شکایت کے امبار لگا دیئے صبح وزیر نومان لنگڑیال کہتے ہیں کہ آرتیوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کے سڑکوں کی تعمیر سیورید سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانی پیسی ہٹیل میں فوڈ آثارٹی کے ذریعہ تمام فوڈ آثارٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار سبائی وزیر خوراک سیمیلہ چودری اور ڈی جی فوڈ آثارٹی کی شرکت سبائی وزیر خوراک کہتے ہیں کہ فوڈ آثارٹی کے اصول متعین ہے کسی ملاوٹ مافیا کرائیت نہیں ملے گی جیلوں میں کھانے کے اوقات کار تبدیل جیل میں ناشتہ صبح ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان ہوگا دوپہر کا کھانا بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان اور رات کے کھانے کے اوقات شام چھے سے سات بجے تک مقرر آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک کی افسران کو ہدایات یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذبائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دور سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا مواسنہ دوسروں سے نہ کریں امریکہ سے آئی ماہر نفسیات ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچرز سینئر صحافی محسن گورایا کی والدہ کے نماز جنازہ جوہر ٹاؤن میں ادا نماز جنازہ میں آئی جی جیل خانہ جات مجھب رحمان شامی اجاز چہدری ارشد انساری سمیت صحافتی برادری سیاسی و سماجی شخصیات اور عزیز و اقارب نے شرکت کی مرہومہ کے احسال سواب اور بلندی درجات کے لئے فاتح خانی شہر کے افق پر بادلوں کے ڈیرے سبسویرے مختلف علاقوں میں ریم جیم بارش کا سپیل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان کہیں بوندہ باندھی تو کہیں بادل کھل کر برسنے کے پیش کوئی اور پاکستانی فلم پرواز ہے جنون پھر سینما گھوروں کی زینط بنے گی یکم سے ستارت فر وی تک فلم سینما گھوروں میں چلے گی فلم 22 آگست 2018 کو ریلیس ہوئی تھی